سموک سوشو بیت شری پرمہنس مہانوی بھوتیوں کی سندر جاکیوں کو اپنے من مندر میں بساتے ہوئے پریم سہید مل کر بولیے گرمخوں پرمسند شریق عبیر صاحب جی اپنی وانی میں قتن کرتے ہیں کہ ما یا تجی تو کیا بیا مان تجا نہیں جائے مان بڑے منیور گلے مان سبن کو کھائے کہ مان بڑائی اور عرشہ دویش یہ جو اوگن ہیں جس کے من میں یہ پروشت ہو جاتے ہیں وہ دوسروں کو انتی کرتے انہیں مان سمان پرابت ہوتے دیکھ کر منی من ان سے جلتا رہتا ہے ایسا منوشہ بجن بکتی اور سمرن دھیان کرنے کی اپکشہ ہر سمیں دوسروں کی نندہ چگلی کرتا ہے اس کا صوبہ ایک پرینام یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ دوسروں کے پرتی جلن رکھنے کے قارن صدا اشانت بنا رہتا ہے اور دوسرا صدا انیہ لوگوں کی نندہ چگلی کرنے کے فلسو روپ وہ سب کی نجر سے بھی گر جاتا ہے اس پرقار پیر شاہ دویش نندہ چگلی کرنے سے دوسروں کا تو کچھ بگڑتا نہیں وہ اپنی ہی ہانی اوشہ کر لیتا ہے اب وچار کیجئے کہ کتنی ہانی ہو گئی منوشہ کی ان اوگنوں کے قارن کہ ہر پل اشانت بھی رہا لوگوں کی نجروں میں بھی گر گیا اور بکتی کی کمائی بھی سب ویرتے چل گئی یدی ان اوگنوں کو منوشہ ہردے سے باہر نکال کر پھیکیں اور سب کے ساتھ پریم اور نمرتہ کا ویوار کریں تو اشانتی اس کے نکڑ بھی نہ پھٹکے اس کا مند صدا شانت رہیں اور ایک آگرہ ہو کر بجن دیان اور سمرن میں لگیں یہ کتنا لاب ہیں اس کے سعباؤں کے قارن لوگ اس کا آدھر بھی کریں اور بجن سمرن کے پرتاب سے وہ بکتی دن سے مالا مال بھی ہو جائے بکت نرسی جی کے وشہ میں تو یہ وکھیاتی ہیں کہ جب وہ مندر میں بغوان کے سامنے بیٹھ کر قیدار راگ میں بجن گاتے تھے تو بغوان کے گلے کی مالا ان کے گلے میں آ جاتی تھی بغوان کی نرسی جی پر ایسی کرپا کو دیکھ کر لوگ ان کا بڑا آدھر سمان کرتے تھے ان کی بھکتی کی سرانہ کرتے تھے بغوان جی کا ایسا مان سمان کچھ لوگوں سے سہن نہیں ہوا اور وہ دن رات عرشہ کی اگنی میں جلنے لگے ایک بار تیر تھی آترا کرتے ہوئے کچھ سادو سنت اس گاؤں کی اوراں نکلے اور بغوان نرسی جی میتا کے گھر کا پتہ پوچھتے پوچھتے ان کے گھر پر جا پہنچے اس سمیں بغوان نرسی جی کے گھر میں ان کا ایک دانا بھی نہیں تھا اب نرسی جی سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے سادو ماتمہ گھر میں آ کر بھکے جائیں یا تو میرے لیے بہت ہی لجا کی بات ہیں ایسا کرتا ہوں درنی در رائے کے پاس جاتا ہوں شاید وہی ہی کچھ سائطہ کر دے یا سوچ کر وہی درنی در رائے کے گھر پر گئے اب درنی در رائے جی ان کا اتیانتی سمان کیا کرتے تھے انہوں نے اٹھ کر بغتی جی کا سمان کیا انہیں آسن پر بٹھایا اور ان سے پوچھا آج کیسے گرپا کی ہیں بغتی جی نے اتر دیا کہ آج میری کٹیا پر کچھ سادو سنت آئے ہیں ان کے بوجن کا پربند کرنا ہے اس لئے مجھے کچھ دھن کی آوشکتہ ہیں مجھے آپ ساٹھ روپے ادار دیں میں اس سے بیاد سے کچھ دنوں کے بعد آپ کو لوٹا دوں گا اور میرے پاس جو کچھ ہیں آپ جو وستو بولیں میں آپ کے پاس گروی رکھ دیتا ہوں تب درنی در رائے جی نے کہا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں میں آپ سے بیاد لوں گا آپ خوشی سے یہ روپے لے جائیں اور جب آپ کی اچھا ہو واپس کریں یا کہہ کر انہوں نے روپے نکالے اور بغتی جی کے آگے رکھ دیے تب بغت نرسی جی نے کہا کہ جب تک آپ کوئی چیز گروی نہیں رکھیں گے میں روپے نہیں لوں گا درنی در رائے جی نے کہا کہ آپ روپے لے جائیں پرنتو جب بغتی جی نہیں مانے تو پربو پرینہ سے درنی در رائے جی کے مک سے نکل گیا کہ یدی آپ کی ایسی ہی اچھا ہیں تو آپ اپنا قیدار راگ میرے پاس گروی رکھ دیجئے یا کہہ کر انہوں نے کاغج اور قلم بغتی جی کے آگے رکھ دیے بغتی جی نے قیدار راگ گروی رکھنے کی بات لکھ کر اپنے ہستاکشر کر دیے اب ادھر ارشالو لوگوں کو جب یہ پتا چلا کہ بغت نرسی جی نے قیدار راگ گروی رکھ دیا ہیں تو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ویراجہ منلک کے پاس گئے اور مالا والی گٹنا سنا کر ان سے کہنے لگے کہ راجن یہ سب جھوٹ ہیں شل ہیں نرسی جادو کے دوارہ ایسا کر کے لوگوں کو بے کوب بنا رہا ہے دوخہ دے رہا ہے جسے کی لوگ یہ چمتکار دیکھ کر اسے سچا بقت سمجھے اس کے انویائی ہو جائیں اس لئے راجن ایسے جادو کر کوئی کڑے سے کڑا دنڈ دیں کیونکہ جادو کے دوارہ لوگوں کو دوخہ دے کر نرسی بقتی کو لانچت کر رہا ہے پریمیوں ارشالو لوگوں کا یہ وچار تھا کہ قیدار راگ تو بقت جی نے گروی رکھ دیا ہے اس لئے اس راگ میں وے بجن اب گا نہیں سکتے اور جب قیدار راگ میں وے بجن نہیں گائیں گے تو مالا ان کے گلے میں نہیں پڑیں گی جس کے فلسورو انہیں موں کی کھانی پڑیں گی راجہ نے کئی لوگوں سے بقت نرسی جی کی مہمہ سنی تھی اس نے من میں وچار کیا کہ پوری طرح سے سچ اور جھوٹ کی پہچان گئے بنا کسی کو دوشی ٹھہرانا قدابی اچھت نہیں ہے اس لئے کوئی ایسا اپائے کروں کہ جس سے بقت جی کی سچائی کی پرکشہ ہو جائے اور یدی وہ سچے ہوئے تو ان شکایت کرنے والوں کا موں اپنے آپ بند ہو جائیں گا اور یدی یہ مالا والی بات جھوٹی نکلی تو بقت جی کی پول کھل جائیں گی یہ سوچ کر راجہ نے بقت نرسی میتا کو دربار میں بھلایا اور شکایت کرنے والوں کی اور سنکت کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ آپ کی شکایت لے کر آئے ہیں کہ آپ کی بقتی آڈم بر پورن ہے آپ چمتکار دکھا کر لوگوں کو دوخہ دیتے ہیں اپنے جال میں فساتے ہیں میں نے بھی کئی لوگوں کے موں سے یہ سنا ہے کہ جب آپ بغوان کے سامنے بیٹھ کر بجن گاتے ہیں تو بغوان کے گلے کی مالا آپ کے گلے میں آ جاتی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کہاں تک سچ ہے اس کے لئے میں نے ایک کوپائے سوچا ہے ایسا کہہ کر راجہ نے پاس میں رکھی ایک پشپ مالا اٹھائی اور انہیں دیتے ہوئے کہا کہ یہ مالا لیجئے اور راج مندر میں چل کر ہم سب کے سامنے بغوان کو پہنائیے میں سیو مندر کا تعلہ بن کر کے چابی اپنی پاس رکھوں گا اس سمیے اندھیرہ ہونے والا ہیں یدی کل سوردیو سے پہلے یہ مالا آپ کے گلے میں آ جائیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ کی بقتی سچی ہیں اور یدی ایسا نہ ہوا تو ان سب کی شکیت سچی سمجھ کر آپ کو اچھی دنڈ دیا جائیں گا بقت نرسی جی نے مالا لے لی اور سب لوگوں کے سامنے بغوان کو پہنا بھی دی اس کے بعد راجہ نے مندر کے پٹ بند کر کے باہر سے تعلہ لگا لیا اور سب لوگ مندر کے سامنے ہی بیٹھ گئے بقت نرسی جی سوچنے لگے کہ قیدہ راگ تو میں نے گروی رکھا ہوا ہے اس لئے اس راگ میں تو بجنگا نہیں سکتا کیونکہ ایسا کرنا غلط ہے پھر کیا کیا جائے چلو جو ہوں گا دیکھا جائے گا ادھک سے ادھک کیا ہوں گا راجہ کارگرہ میں ڈال دے گا مجھے تو بغوان کا بجن سملن کرنا ہے گھر میں کروں یا کارگرہ میں کروں بغوان کی جیسی اچھا ہوں گی ویسا ہی ہوں گا پھر میں کیوں چنتہ کروں یہ سوچ کر وہ سور اچھت بجن گانے لگے نگر کے انے کو نر ناری اس راج مندر کے پرانگن میں اکت رہو گئے بجن کرتن کا ایسا سما بندہ کہ کسی کو بھی سمیہ کا پتہ نہ چلا یہاں تک کی رات سماپت ہونے پر آئی تھی بغوان کی جی تو نسچن دو کر بجن کرتن میں سلک نہ تھے پرانتو بغوان کو تو اپنے بغوان کی چنتہ تھی کیونکہ ان کا تو بیردی ہے کہ یاد کرتے ہیں مجھے جو لوگ با صدق و صفا ان کی امدات و احفاجت فرج اول ہے میرا بغوان شریکشن چندر جی بغوان کی جی مجھ پرمیشور کو سچائی سے شدہ ہردے سے نشکام بھاؤنا سے اسمنن کرتے ہیں ان نتیا نرنتر میرا چنتن کرنے والے بھکتوں کی ساہتہ اور رکشہ کرنا میں اپنا پرثم کرتوی سمجھتا ہوں اسی لئے پرانتو سندھ شریع کبیر صاحب جی اتیانتی وشواس پروق قتھن کرتے ہیں کہ کبیر کیا میں چنت ہوں مم چنتے کیا ہوئے میری چنتہ ہری کریں چنتہ مہی نکوئے کہ میں کسی بات کی چنتہ کیوں کروں کیونکہ میرے دوارہ چنتہ کرنے سے ہوتا ہی کیا ہے ہونا تو وہی ہیں جو پربو کی اچھا ہیں پربو کو صحیح میری چنتہ ہیں وہ سب پرکار سے میرے رکشک ہیں سہائک ہیں اس لئے میں کسی پرکار کی چنتہ نہیں کرتا ادھر بغت نرسی جی نسچنت ہو کر بجن کرتن میں مگنا تھے ادھر بھوان نے کیا کیا نرسی جی کا روک دھارن کر کے درنی در رائے کی گھر جا پہنچے اور لگے درواجہ کھٹ کھٹانے کچھ دیر کے بعد درنی در جی کی لینڈ ٹوٹی انہوں نے آواز دی کہ کون ہے بغوان نے اتر دیا میں نرسی ہوں آپ کا رینڈ چکانے آیا ہوں درواجہ کھولیے بغت نرسی جی کی آواز کو پہچان کر درنی در رائے جی نے درواجہ کھولا بغت جی کے سامنے دیکھ کر انہیں پرنام کیا اور ان سے کہنے لگے بغت جی رات کے اس سمیں آپ کو کشٹ کرنے کی کیا ہوشکتا تھی روپے پھر کبھی آ جاتے تھے نرسی روپ بغوان نے اتر دیا سو تو ٹھیک ہیں پرن تو جب کہیں سے روپے مل گئے تو انہیں گھر پر رکھنے سے مجھے کیا لاب میں نے یہی اچھت سمجھا کہ روپے جلدی آپ تک پہنچا دوں اور دوسرا جو میں نے قیدار راگ آپ کے پاس گروی رکھا ہے اسے چھڑانے کی جلدی ہے مجھے اسی وقت اس قیدار راگ میں بجن گانا ہے یہ کہتے ہوئے بغوان نے روپے درنی در جی کے ہاتھ میں پکڑا دیے انہوں نے ترند نرسی جی کا لکھا پرتکیا پتر نکالا اور اس پر بھرپائی لکھ کر بغوان کو دے دیا اب پرتکیا پتر لے کر بغوان راج مندر میں جا پہنچے اور وہ پرتکیا پتر بغت نرسی جی کی جولی میں ڈال دیا پربو پرینہ سے اسی سمیں بغت جی کو چیت ہوا ان کی نجر اس پرتکیا پتر پر پڑی بغت جی نے وہ پرتکیا پتر اٹھایا اور یہ دیکھ کر اتینتی وسمت ہوئے کہ یہ تو انہی کا لکھا ہوا پرتکیا پتر ہیں اب اس کے نیچے کچھ اور شبد بھی لکھے تھے انہوں نے ان شبدوں کو منی من پڑا اس میں لکھا تھا کہ آج رات کے انتیم پہر مجھے جگا کر بغت نرسی میتا نے میرے ساٹھ روپے چکتا کر دیے اب وہ قیدار راگ گا سکتے ہیں ہستا اکچھر درنی در رائے بغت نرسی جی سمجھ گئے کہ یہ سب بغوان کی ہی کرپا ہیں انہیں رومانچ ہو گیا وہ پریم ویبور ہو کر ناچنے لگے یہ دیکھ کر ویرودیوں نے کہا کہ دیکھو کیسا ڈھونگ کر رہا ہیں سور دیو ہونے والا ہیں ابھی ساری پول کھل جائیں گی کن تو راجہ مان لکھ تو بغت نرسی جی کی یہ عوستہ دیکھ کر بڑے ہی پروابیت ہو گئے وہ جان گئے کہ یہ ڈھونگ نہیں پہنچ نہیں ہوتی اس سے چنتا ہوئی کہ سور دیو ہونے والا ہے اور یدی وہ مالا بکت جی کے گلے میں نہ پڑی تو مجھے انہیں دند دینا پڑیں گا انہوں نے بکت جی کے کندے کو جگ جورتے ہوئے کہا کہ بکت جی سور دیو ہونے والا ہے اسی لئے سچیت ہو جائیے اپنی شرط پوری کیجئے بکت جی کو چیت ہوا انہوں نے دیکھا کہ پورو دشاہ میں لالی ماں شانے لگی ہیں بکت جی نے سوچا کہ راجہ صاحب ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں بہوان نے قیدہ راگ بھی چھلوا دیا ہیں یا وچار کر انہوں نے قیدہ راگ میں بجن گانا شروع کر دیا بجن سمابت ہونے کی دیری تھی کیا تو چھومتکار ہوئے مندر کے پٹ اپنے آپ کھلتے گئے اور وہ مالا بکت جی کے گلے میں آ گئی یا دیکھ کر نندکوں کے سر اپنے آپ لجہ سے نیچے جھک گئے راجہ مانڈک تو اسی شن بکت نرسی جی کا ششہ ہو گیا پھل سروب بکت جی کی مہمہ پہلے سے بھی ادھک بڑھ گئی پریمیوں ماں پروشوں کے یہ وچن ہیں کہ سدگرو کے ابدیشہ انسار جن منشعوں کے ہردے میں پرماتمہ کی پرتی اتپن ہو گئی ہیں ان کے رکشک اور سائے بغان سینوں بن جاتے ہیں ان کی نندہ کر کے کوئی انہیں کیا ہانی پہنچا سکتا ہے جن کو بغان کا نام پیارا ہے جن کا من بغان کے پریم میں رنگ جاتا ہے کرنے کے لئے ویارتی ہی سمجھ نشٹ کرتے ہیں وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ست پروش شرگرو رامداز جی مہارات جی سمجھاتے ہیں کہ جو سجن بغان کے نام کا سمرین کرتے ہیں بغان سے ان کی رکشہ کرتے ہیں